اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدہ رکھا ہو اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے تو جس چیز پر زباہ کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرو اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے آپ نے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائیں اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر زباہ کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے سب خدا پر جھوٹ ہے وہ انقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا تو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوش کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کی سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سیوا اس کے جو ان کی پیچ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا حڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر خدا کی سیوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرتے کے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو خدا بخشنے والا مہربان ہے اور دونوں دریاں مل کر یقصہ نہیں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریاں میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو خود ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے باز پر سوار ہو اور باز کو تم کھاتے ہو تو ایسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے موسیقی